امران خان کی حکومت کو آخری مولت کہا کہ آپ کے پاس چند دن ہے الیکشن کا اعلان کریں ورنہ لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا ہماری تیاری مکمل ہے لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا کسی بھی دن کال دے دوں گا نواز شریف ناکامی سے خوف زدہ ہیں اسی لیے انتخابات میں تاخیر کر رہے ہیں کہا کہ بیک ڈور رابطے جاری ہیں لیکن ابھی تک کچھ واضح نہیں ہوا امران خان نے کراچی کی نشست پر دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہا کہ کراچی میں جو ایک سیٹ ہارے وہاں پر پیپلز پارٹی نے کھل کر دھان دی جان دے دوں گا چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا کپتان کا دو ٹوک اعلان امران خان نے جی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ان کی غلامی سے موت بہتر ہے یہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں کہا کہ ریجیم چینج میں موجودہ حکومت ملوث تھی امریکی صدر کا بیان حکومت کی سفارتی ناکامی ہے ایٹمی پروگرام گیا تو ہمارا حال بھی یکرین والا ہوگا لانگ مارچ حکومتی رانوماوں کے سر پر سوار رانہ سانہ اللہ دھمکیوں سے باز نہ آئے کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کو پچیس مائی کے مقابلے میں دس گنا زیادہ طاقت سے روکیں گے مریم اورنزے بولی کہ الیکشن جیتنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دارہ حکومت پر چڑھ دھوڑیں اگر زمنی الیکشن ریفرینڈم ہے تو کراچی اور ملتان کا نتیجہ بھی تسلیم کریں حکومت نے عوام کے پیسوں سے عوام پر ظلم ڈھا دیئے کنٹینرز لگانے پر 21 کروڑ روپے خرچا آیا شیلنگ پر 3 کروڑ لگے فورسز کے کھانے پیرے پر 4 کروڑ 78 لاکھ روپے سے زائد خرچا آیا پچیس مائی کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ کے اخراجات کی تفصیلات قومی اسیملی میں پیش لانگ مارچ سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم شہریوں کو غیر ضروری حراسہ کرنے سے روک دیا پولس کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے متعلق فیرس پر سوال اٹھا دیئے چیر جسٹس برہم استفسار کیا کہ یہ کیسی لسٹے بنا رہے ہیں کس قانون کے تحت پولس نے شورٹی بانڈ مانگے ہیں پولس آئندہ سماد پر مطمئن کرے زمنی الیکشن میں شاندار پتا کپتان نے ایک اور تاریخ رکم کر دی زمنی الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار بن گئے چیرمن تحریک انصاف نے چھ نشستوں پر چار لاکھ پچھتر ہزار تین سو سینٹس ووٹ حاصل کیے تیرہ جماعتی اتحاد نے تین لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو تری پن ووٹ حاصل کیے کپتان کی جیت کا مارجن ایک لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو چوبیس رہا تیریک انصاف کا بڑا اقدام چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل جانے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا پی ٹی آئی رہنما افتقار دورانی اور اجاز چودری ریفرنس دائر کریں گے زمنی انتخاب میں بترین شکست نون لیک نے نااہلی تسلیم کر لی رانہ صنع اللہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نے سب کو متاثر کیا لوگوں کو امید تھی کہ ہم مہنگائی میں کمیل آئیں گے نواز شریف بھی پارٹی قیادت پر برہم پارٹی رہنماوں اور لیکی امیدواروں کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پچاس سے زیادہ جلسے کیے ہماری قیادت نے تو انتخابی مہم بھی نہیں چلائی زمنی انتخابات کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول نیوز نے رکھی روایت پر قرار الیکشن کا ہر نتیجہ ہر بریکنگ سب سے پہلے دی بہترین تدزیہ تدزیہ کاروں کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ پاکستان اور پاکستان سے باہر صرف بول نیوز دیکھا گیا نمبر ون چینل نے ایک بار پھر ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے سوشل میڈیا پر بھی چھا گیا یوٹیوب پر سینٹس پیسٹ ریٹنگ کے ساتھ بول نیوز سب سے آگے زمنی الیکشن پر ٹرانسمیشن کو نو اشاریہ چار ملین افراد نے دیکھا لائف سٹریمنگ پر ایک لاکھ بائیس ہزار بیوز ملے اور پاکستان کی جیت پاکستان کے احتجاج کے بعد یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وضاحت آگئی پاکستان اپنے ایٹمی احساسوں کی حفاظت کر سکتا ہے امریکہ کو پاکستان کی جوہری اہلیت پر بھرپور احتماد ہے ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا بیان چند روز پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ پاکستان ایک خطرناک ترین ملک ہے جس کے جوہری احساسے غیر منظم ہیں دفتر خارجہ نے امریکی صفیر کو طلب کر کے بھرپور احتجاج ریکارڈ کر آیا تھا سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز لیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انظامات اتنے اچھے دریقے سے نہیں کیے گئے بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ ایلیکشن کی خبر صرف بول پر